اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں جاوید اقبال اور میں ہوں اکرا شہزاود اور لاہور ویلوی سٹیشن جائے حافظہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک متین اس حوالے سے بھی باب کریں گے لیکن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر لاہور ویلوی سٹیشن پر بم دھماکہ دو افراد جانبہق پچاس سے زائد زخمی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ویل سروس آرزی طور پر موت کل کئی گھنٹے پہلے پولیس نے ویلوی سٹیشن کو کلئر کراف دیا تھا دھماکے میں دس کلو بارونی مواد استعمال کیا گیا سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی ہائی ایلٹ توہین عدالت کیس میں وزیراعظم کا فیصلہ دو روز بعد سنایا جائے گا اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل جا کر بھی گیلانی وزیراعظم رہیں گے موفی کے باوجود بابا روان پر بھی فردے جرمائز کرنے کا فیصلہ جمعراف کو چارج پرین کیا جائے گا کراچی میں مزید دو افراد قتل مشتہل افراد کی ہنگامہ آرائی لیاری گینگ وار کے گرفتار ملزموں سے اسلحہ برامت شہر کی صورتحال پر صدر کی زیر صدارت اجلاس تانہہ قرآن کے مقام پر تیسرے روز بھی شواہد کی تلاش نواہکین کو پیاروں کی سابان کے حصول میں مشکلات خواتین کو قتل کرنے والا سزا یافتہ مجرم کراچی سے گرفتار عورتوں کے ٹکڑے کرنے کا اعتراف کر لیا امریکہ میں دماغی طور پر مردہ خاتون کے ہاں جرواں بچوں کی پیدائش بچے سے حتمن ہے پنجاب میں دوسری جماعت کی درسی کتاب دیکھ کر بڑوں کو بھی پسینہ آ گیا ذہین طلوہ نے لیپ ٹاپس پر صوبائی حکومت کا لگا ٹھپا مٹانے کے میں گرجات کر لیے پاک پاک نے لیزر ٹکنالوجی کے ذریعے ٹینکوں کا حملہ ناکام بنا دیا جونئر ایشیا کپ ہاکی کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا امر بھٹا کپتان ہوں گے اور ماضی کی عظیم پنگار ملے تو خوشتوار یادیں آنکھوں کے اسلام نے کھون گئی